بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے امامے میں بندے ہوئے سیپ اس نے باورچی خانے کے فرش پر ڈال دیئے اپنا امامہ اس نے سر پر باندھا اور خویلی کے اندر داخل ہوا یک دم وہ ٹٹک کر رہے گیا سامنے والے کمرے میں دیوار کے ساتھ زینب خون میں لط پت پڑی تھی خلدون باگ کر آگے بڑا اور زینب کا لہو لہان چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بکھارا زینب زینب تمہیں کیا ہوا میری غیر موجودگی میں یہ ہمارے گھر میں کیا آفت آن پڑی زینب کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر خلدون نے زینب کا خون علود سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے اس کی نبس پر ہاتھ رکھا نبس چل رہی تھی جس کا مطلب تھا وہ زندہ تھی زینب کو چھوڑ کر خلدون اٹھا اور باگتا ہوا اس کمرے میں آیا جس میں وہ ارجن اور اس کے ساتھیوں کو بٹا کر گیا تھا لیکن وہ کمرہ خالی تھا اور بائیں بائیں کر رہا تھا شام کی دہلیس پر اپ شپ کے سائے گہرے ہو گئے تھے اور تاریکی نے ہر چیز کو نگل لیا تھا خلدون اس کمرے سے نکلا باگ کر سہن میں آیا اور زور زور سے پکارنے لگا رتنا رتنا تم کہاں ہو میری بیٹی سہن میں خلدون کی آواز اپنے بازگرس کے ساتھ رات کے تینک مزاج اندیروں میں بکر کر رہ گئی تھی خلدون بوکلاس آ گیا تھا پانی کے ایک گھڑے سے اس نے ایک پیالہ بڑا اور زینب کے پاس آیا اس کے سر کو دوبارہ اپنی گھڑ میں لیا اور اس کے موہ پر پانی چڑھٹنے لگا تھوڑی دیر بعد زینب نے آنکھی کھولی اور بڑی حسرت سے خلدون کی طرف دیکھنے لگی خلدون نے بدحواس ہو کر پوچھا زینب تمہیں کیا ہوا کس نے تمہیں زخم کیا ہے وہ مہمان کدھر گئے جو ہمارے گھر آئے تھے اور میری بیٹی رتنا کہاں ہے زینب نے بڑی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ مہمان دو کے باس تھے ان میں سے ایک جس کا نام ارجن تھا کبھی رتنا کا منگیتر تھا وہ رتنا کو زبردستی اٹھا کر لے گئے ہیں وہ بیچاری چھیختی چلائی اور اس کی کسی نے نہ سنی میں نے ان کی راہ روکی اور وہ مجھے زخمی کر کے رتنا کو لے گئے وہ قصبہ بیمسین رتنا کے مامو بدرینات کے گھر جائیں گے چند لمحے خاموش رہ کا زینب پھر بولی میری آس ٹوٹ رہی ہے کاش جس وقت رتنا کو لے جانے والے لٹیرے آئے تھے میرا حماد گھر ہوتا اور اپنے ظلم کی عصا اور جبر کی لاتی سے ان لٹیروں کی سائی کو ناماسود کر کے انہیں ملتحب دوزخ کر دیتا آہ میرا بیٹا میری زندگی کی تراوت اس وقت نجانے کہاں ہوگا وہ بیڑی نامعلوم رتنا سے کیا سلوک کریں گے آہ حماد کاش تو یہاں ہوتا اور دیکھتا کہ دشمن تیری ماں کو کس طرح شکستہ اور برباد کر کے اس کے چہرے پر موت کی داستانوں کی طویل نقوش چھوڑ گئے ہیں میرے بیٹے میرا رب تیری رہت کے چشموں کو بہاد رکے اور زینب خاموش ہو گئی اور اس کا اثر ایک طرف ڈلک گیا خالدون نے اس کی نمز دیکھی وہ مر چکی تھی خالدون کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے زینب کی لاش کو اٹھا کر وہ باہر لائے حویلی کے سہن میں ہی اس کی تجہیزوں تک فین کر دی پھر وہ حویلی کے اندر داخل ہوا استبل سے گوڑا کول کر اس پر زین ڈالی اور حویلی سے باہر نکل گیا یہ ایلک خان کا گوڑا تھا جس پر رتنا بیٹھ کر ہندوستان سے نیشا پور آئی تھی خالدون نے حویلی کو باہر سے تالہ لگایا اور گوڑے پر سوار ہو کر اسی ایڑ لگا دی توڑی دیر بعد وہ نیشا پور سے حیرات جانے والی شہرہ پر اپنے گوڑے کو سرپٹ دوڑا رہا تھا حارس اور حسن دو دن بدرینات کے ہاں ٹہرنے کے بعد اپنے لشکر میں واپس جا چکے تھے ان کا لشکر ان دنوں بٹینڈا سے چالیس مل شمال مسرق کی طرف پڑاو کیے ہوئے تھا اس لشکر کا سالار ارسلان خلج تھا اور اس نے بٹینڈا اور اس کے نواح میں اٹنے والے سرکش اور باغی اناثر کو چند ہی دنوں میں کسل کر کتبدین ایبک کا مطی اور فرمر وردار بنا دیا تھا اور اب بٹینڈا کا مسلمان حاکم اس قدر استطاعت انکتا تھا کہ اپنے اردگرد سو مل کے مسافت میں اٹنے والے بغاوت کو دبا سکے اس لئے کہ ارسلان خلج نے اپنے لشکر کا ایک حصہ حاکم بٹینڈا کے حوالے کر دیا تھا ایک روز جبکہ شام کی تاریخیاں خالی بیانک رات میں بدل چکی تھی ارسلان خلج کے لشکر میں ایک خیمے کے اندر حارس اور حسن دونو بائی گہری نیند سوئے ہوئے تھے آسمان صافتہ اور ستارے جلملہ ٹمٹمہ رہے تھے مشرق سے چاند طلوع ہونے کے آثار دکائی دے رہے تھے کہ خیمے کے اندر ایک دم حارس اٹھ کر بیٹھ گیا اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اس نے کوئی خواب دیکھا ہو بیانک اور تعاونی خواب جس نے اس کے حواظ کو باختہ کر دیا ہو وہ سہمی سہمی ادا میں کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا تھا باہر بالکل سکوت اور خاموشی تھی گویا کائنات کے سارے ان سو جان کو سام سون گیا ہو اور ہر کوئی اپنے حصارے بدل کے اندر مقید اور اسیر ہو کر رہ گیا ہو یک دم حارس کے کان کھڑے ہو گئے فضاء کے اندر مدم مدم ناقوس کی آواز بلند ہوئی تھی حارس نے غم آندو کا اظہار کرتے ہوئے کہا آہ ناقوس کی یہ آواز کیسی ہے یہ آواز میرے باپ کی ناقوس کی ہے کیا اس پر کوئی مسئبت آئی ہے اس سے آگے حارس کچھ نہ سوچ سکا کیونکہ ناقوس کی آواز بند ہو گئی تھی حارس نے اوپر لیہوی چادر ایک طرف پینک دی اور اپنے قریب ہی سوئے ہوئے حسن کا شانہ بری طرح جنجوڑتے ہوئے اسے پکارا حسن حسن اٹھو میرے بائی ہم پر کوئی مسئبت آن پڑی ہے حسن ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا اور حارس کی طرف دیکھتی ہوئے پوچھا کیا ہوا آخی حارس نے پھگلی ہوئی آواز میں کہا حسن میرے بائی ابھی ابھی میں نے ناقوس کی آواز سنی ہے اور یہ آواز یقینا ہمارے باپ کی ناقوس تھی آدھی رات کو وہ ہمیں کیوں پکار رہا ہے وہ نیشاپور سے یہاں کیوں آیا ہے کیا ہم پر کوئی مسئبت نازل ہوئی ہے کیا میری ماں آہ میرے باپ کا یہاں آنا ہمارے لئے کیسا ہولناک ہے حسن نے حارس کو تسلی دینے کی خاطر کہا یا اخی آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا رات کے اس وقت ہمارے باپ کا یہاں کیا کام اگر تم نے ناقوس کی آواز سنی ہے تو پھر یہ آواز حماد بائی کی ناقوس کی ہوگی اور انہوں نے بھی ناقوس کیوں پونکا انہیں آدھی رات کو ناقوس پونکنے کی کیا ضرورت تھی وہ ویسے ہی ہمارے لشکر میں آ سکتے تھے آخر وہ قطب الدین کے جرنیل ہیں وہ سیدھے ارسلان خلج کے پاس آ کر ہمارا پوچھ سکتے تھے یقیناً ارسلان خلج ان کی ایسی ہی تقریم اتعظیم کرتا جیسے وہ قطب الدین کی کرتا ہے ناقوس کی آواز نہ سنی ہوگی یہ رویا و خواب ہوگا اگر نہیں تو پھر یہ تمہاری حصیات کا دھوکہ اور فریب ہوگا ارسلان نے اپنے سر کو جٹکتے ہوئے کہا نہیں نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا میں نے خود رات کی اس چوب میں ناقوس کی آواز سنی تم رکو اور انتظار کرو اگر ہمارے باپ یا بائی میں سے کوئی ہے تو ناقوس کی آواز پھر آئے گی حسن فوراں خاموش ہو گیا کیونکہ ناقوس کی آواز پھر فضاؤں کے اندر ابری تھی ارسلان نے چونکتے ہوئے کہا سنو سنو حسن کیا یہ ناقوس کی آواز نہیں ہے کیا یہ میرا نقص سمات ہے حسن نے بیتاب ہو کر کہا نہیں میرے بائی یہ تمہارے نقص سمات نہیں ہے یقینا یہ ناقوس کی آواز ہے اور سنو میرے بائی ناقوس کی اس آواز میں کیسا کرب کیسا سوز کیسا جاگنداز رس اور کیسی دلفگر پکار ہے سن سن میرے بائی اس ناقوس کی آواز کو غور سے سن یہ آواز میرے باپ کی ناقوس کی ہے یقینا وہ کسی دکھ میں ہے اسے کسی نے تکلیف دی ہے اور وہ ہمیں پکار رہا ہے عرص تیجی سے پن اٹھانے والے زخمی سام کی طرح کڑا ہوتا ہوا حسن سے مخاطب ہوا حسن حسن اٹھو میرے بائی اپنا ناقوس سنبھالو اور دونوں بائی اپنے ناقوس بجا کر اپنے مزور کو برطر باپ کی پکار کا جواب دیں اٹھو اپنے باپ سے ملیں اور اس سے پوچھیں اسے کس نے دکھ دیا ہے کہ وہ نیشاپور سے یہاں آنے پر مجبور ہو گیا ہے اٹھ اس سے پوچھیں ہماری ماں کہاں ہے اٹھ اس سے یہ جانیں ہماری بہن رتنا کہاں ہے حسن فوراں کڑا ہو گیا پہلے دونوں نے اپنے آپ کو مسلح کیا اپنے گوڑوں پر زینے ڈالیں اپنے خیمے کے سامنے وہ اپنے گوڑوں پر سوار ہوئے دونوں نے ایک ساتھ اپنے ناکوس مو سے لگائے اور انہیں پھونک دیا تھوڑی دیر تک فضا میں ان کے ناکوسوں کی آوازیں بلند ہوتے رہیں پھر جب انہوں نے ناکوس اپنے مو سے علایدہ کیے تو فضا میں مدم مدم ایک اور ناکوس کی آواز بلند ہوئی اس ناکوس کی آواز چونکہ شمال مغرب کی طرف سے آئی تھی لہٰذا وہ دونوں بھائی اس رخ پر اپنے گوڑوں کو سر پٹ دوڑانے لگے تھے دور مسرق سے اب چاند اپنی پوری آب اتاب سے تلو ہو رہا تھا اور سفید چاندنی بڑی تیزی سے کائنات کی ہر چیز سے گلے مل کر جومنے اور گنگنانے لگی تھی لشکر سے باہر نکل کر حارس اور حسن نے ایک بار پر اپنے ناکوس موک دیا اور ان کے جواب میں اب اس ناکوس کی آواز ان کے بائیں خات چٹانوں کے اوپر سے چنائی دی تھی دونوں بھائی اس سمت اپنے گوڑوں کو دوڑانے لگے تھوڑی دور آگے جا کر چاند کی لمحہ بلمحہ تیز ہوتی روشنی میں انہوں نے دیکھا چٹانوں کے اوپر ایک گڑ سوار منتظر کڑا تھا دونوں بھائیوں نے اپنے گوڑوں کو اے لگائی اور ان کے گوڑے ہنہناتے اس چٹان کے اوپر چڑھنے لگے اس پہاڑ کے اوپر جا کر وہ باری باری اپنے باپ سے گلے ملنے لگے تھے جب وہ علیدہ ہوئے تو خلدون نے بڑے انہماک و غور سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا میرے فرزندو کیا تمہیں خبر ہے حماد کہاں ہے میں بڑی دشواری اور تکلیف دیس سفر کے بعد یہاں پہنچا ہوں بٹینڈا شہر سے مجھے خبر ہوئی تھی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر بٹینڈا سے چالیس میل شمال مسرک کی طرف پڑاؤ کیے ہوئے ہیں میں نے سوچا تھا حماد بھی اس لشکر میں شامل ہوگا لیکن تمہارے ساتھ اسے نہ دے کر مجھے دکھ اور مایوسی ہوئی کاش وہ تم دونوں بائیوں کے ساتھ یہاں ہوتا اور دیکھتا کہ آج اس کا باپ جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے کیسا پراغندہ حال ہو گیا ہے بڑے خلدون نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے خونٹ کارتے ہوئے اس نے غمگزیدہ آواز میں کہا آہ میں کیسا بدبخت انسان ہوں مفسد پردازوں نے میرا گھر لوٹ لیا کاش یہیں تمہارے ساتھ میری ملاقات حماس سے بھی ہو جاتی اور میں اسے وہ روح فرصہ خبر سناتا جس سے میرا سینہ پٹا جا رہا ہے اور یہ خبر کو سن کر جقینا وہ ننگے سراب کی طرح امرتے ہوئے اپنے دشمنوں کی آمال کو جامت کر کے رکھ دیتا آہ مجھے کیسے منحوس دن کا سامنا کرنا پڑا کیسی بترین اور صفاق تقدیر چپکے سے میرے گھر میں داخل ہوتی اور شور کرتی ہوئی نکل گئی حارس اگی بڑا اور خلدون کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا اے میرے باپ کس نے تمہیں دکھ دیا کس حد سے نے تمہیں نیشاپور سے یہاں آنے پر مجبور کیا اے میرے باپ تمہارے کپڑے کیوں خون آلود ہیں تمہارا چہرہ اداس اور تمہاری پلکیں کیوں نمناک ہیں پھر حارس نے نیچے جو کر خلدون کے کپڑوں پر لگے ہوئے خون کو سونکتے ہوئے کہا آہ میرے باپ یہ خون جو تمہارے کپڑوں کو لگا ہے اس سے کیسی اپنایت کی بھو آتی ہے کیا کسی نے تم پر حملہ کر کے تمہیں زخمی کیا ہے خلدون نے آنکھیں بند کر لی اور بڑے کرب سے کہا نہیں یہ خون میرا نہیں ہے اس بار حسن پٹ پڑا تو پھر یہ خون کس کا ہے اے میرے باپ بتائیے میری ماں کہاں ہے ہماری بہن رتنا کہاں ہے آپ کیوں اکیلے ہندوستان آئے ہیں آپ چپ کیوں ہیں بھولیے نا ہماری ماں کہاں ہماری بہن کہاں ہے اگر آپ اسی طرح چپ رہے تو میں پاگل ہو جاؤں گا بڑے خلدون نے اپنی بند آنکھیں کھولی اور غم کے کڑوے گونٹ نگلتے ہوئے کہا پہلے مجھے حماد کے پاس لے چلو پھر بتاؤں گا مجھ پر کیا بی تھی تمہاری ماں کہاں اور تمہاری بہن کدھ رہے چلو میرے بیٹھو مجھے حماد کے پاس لے چلو خلدون پھر خاموش ہو گیا گویا وہ گہرے دریائی فکر میں غرق ہو گیا ہو اس کے چہرے سے غم اور آنکھوں سے انتقام کا کہر ٹپک رہا تھا حسن نے پڑپڑاتی آواز میں کہا اے میرے باپ اخی حماد اس وقت دہلی میں ہیں جو یہاں سے کئی میلوں کی مسافت پر رہے جو بات آپ اخی حماد سے کہنا چاہتے ہیں وہ ہم سے کہیے کیا ہم دونوں آپ کے بیٹے نہیں ہیں کیا ہم نے ایک ماں کا دودھ نہیں پیا کیا ہم تینوں نے ایک ہی برتن میں کھایا پیا نہیں ہیں پھر آپ ہم دونوں پر وروسہ کیوں نہیں کر رہے پھر آپ کیوں نہیں بتاتے کیا آپ پر کیسی افتاد گیری ہے جس نے آپ کو یہاں آنے پر مجبور کیا ہے خلدون نے دکھ سے کہا آہ کیسی مجبوری ہے میں چاہتا تھا اماد اپنی آہنی ذرب سے دشمن کا سرب سام کی طرف کچل دے میرے بیٹو اگر تم مجبور کرتے ہو تو سنو تمہاری ماں قتل ہو گئی آرس نے سلکتی ہوئی آواز میں کہا آہ میرے باپ ایک ایسی دلفگار خبر ہے کاش اس خبر کی سمات سے قبل سور پونک دیا گیا ہوتا اور معشر برپا ہو جاتا بتائیے کس نے میری ماں کو قتل کیا خلدون نے انہیں ڈارس دیتی ہوئے کہا پہلے میری پوری بات سنو تمہاری ماں قتل ہو گئی اور تمہاری بہن رتنہ کو اقوا کر لیا گیا ہے ہماری ماں قتل ہو گئی ہماری بہن اقوا ہو گئی یہ کیسی ہوا کس نے ہم پر یہ ظلم ڈھایا خلدون پھر بولا سنو سنو مجھے غور سے سنو ایک مرد آزار ہندوستان سے گیا اس نے تمہاری ماں کو قتل کر دیا اور رتنہ کو اقوا کر کے یہاں لے آیا سنو میرے بچوں سنو رتنہ کے مامو بدرنات کے بڑے بائی کا لڑکا ارجن جو کبھی رتنہ کا منگیتر تھا اپنے دس بارہ جوانوں کے ساتھ ہمارے ہاں گیا میں انہیں دیوان خانے میں بیٹا کر ان کی مہمان نوازی کرنے کے لئے کیت سے سیب لینے گیا جب میں واپس لوٹا تو تمہاری ماں کمرے کے اندر خون میں لت پت پڑی تھی اور ارجن تمہاری بہن کو لے کر وہاں سے فرار ہو گیا تھا میں جب واپس آیا تو تمہاری ماں نے مجھے بتایا کہ ارجن رتنہ کو اٹھا کر بدرنات کے گھر لے گیا اور وہاں وہ اس سے زبردستی بیعہ کرے گا پھر تمہاری ماں میرے ہاتھوں میں ہی مر گئی اور میں اسے گھر کے سہن میں دفن کر کے ادھر چلا آیا بتاؤ میرے بچو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے آرس نے کھولتے ہوئی آواز میں کہا اے میرے باپ آئیے ہم بدرنات کے گھر چلیں اور ارجن کو بتائیں کہ جس کو وہ اغوا کر کے لیا ہے اس کے بائی اس سے کیسا انتقام لیتے ہیں جسے وہ قتل کر کے آیا ہے اس کے بیٹے اسے کیسے عذاب میں ممتلا کرتے ہیں حسن نے بھی پرزورت آئید کرتے ہوئے کہا ہاں ابھی چلیے قبل اس کے وہ ہماری بہن سے زبردستی بیعہ کرے قبل اس کے وہ ہماری بائی کی عزت کی بے حرومتی کر دے ہمیں فوراں اپنی بہن کی مدد کو پہنچنا چاہیے قلدون نے اس بار پرسکون آواز میں کہا میرے فرزندو میں تم دونوں سے اعتفاق کرتا ہوں چلو میری رہنمائی کرو کہ میں نے نہ بیم سین کو دیکھا ہے اور نہ بدرینات کا گھر تینوں نے اپنی گوڑوں کو اس پہاڑی کی چورٹی سے نیچے اتارا پھر وہ اس پکڈنڈی پر اپنے گوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہی تھی جو مشرق کی رخ پر دریائے سرسوتی کی طرف جاتی تھی ایک دن ارجن اپنے دس بارہ ساتھیوں کے ساتھ رتنا کو لے کر بدرینات کے حویلی میں داخل ہوا تھا ارجن نے رتنا کو اپنے آگے بٹا رکھا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی پرشت پر بندے ہوئے تھے ارجن اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ اسطبل کے سامنے رو گیا گوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر گیا اور اس کے دوسرے ملازم ساتھی اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے حویلی کے اندر سے بدرینات ساویتری اور بیملا بھی نکل کر سیڑھیوں پر کڑے ہو گئے اور حیرت اویست جاب سے اسطبل کی طرف دیکھنے لگے تھے ان تینوں کی نظر جب ارجن اور رتنا پر پڑی تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے بدرینات سیڑھیوں اتر کر ارجن اور رتنا کی طرف بڑھنا چاہتا تھا کہ وہ وہیں رو گیا کیونکہ ارجن نے رتنا کو اپنے دونوں خاتوں میں اٹھا کر نیشے اتارا پوشت پر بندے ہوئے اس کے خاتوں کی رسیاں اس نے کار دی اور اسے ساتھ لے کر وہ بدرینات کی طرف بڑھا تھا رتنا کی گردن جکی ہوئی تھی وہ پریشان اور افسردہ تھی سیڑھیوں چڑھتے ہوئے رتنا ایک تم باگے اور آگے بڑھ کر بدرینات سے لپڑتے ہوئے کہا مامو مامو مجھے اس ویڈیا سے بچاؤ اس ویشی درندے کے چنگل سے مجھے آزاد کراؤ یہ کمینہ ہے نیچ اور گھٹیا ہے میں کسی کی امانت ہوں اس نے میرے بدن کو کیوں ہاتھ لگایا ہے اس نے مجھے نیشاپور سے آغوا کر لیا اہ مامو میری ماں کو اس نے قتل کر دیا ہائی ہیف میرا باپ جب کیت سے اس ویشی اور اس کے ساتھیوں کی مہمانداری کیلئے سیب لے کر آیا ہوگا اور اور جب اس نے میری ماں کی لاش دیکھی ہوگی تو اس پر کیا بیتی ہوگی آہ اس نے سہن کے اندر باگ دوڑ کر مجھے آوازیں دی ہوں گی مجھے زور زور سے پکارا ہوگا لیکن جب اسے اس کی پکار کا جواب نہ ملا ہوگا تو اس پر کیا بیتی ہوگی وہ بیچارہ پاگل ہو گیا ہوگا اسے کس طرح خبر ہوگی کہ یہ بیڑیا مجھے اٹھا لیا ہے رتنا علیدہ ہوئی اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بدرینات سے کہا مامو مجھ پر دیا کرو خدا کے لئے مجھ پر رحم کرو اور حماد کو اطلاع کرا دو کہ اس کی عزت کونی شاپور سے یہ درندہ اٹھا کر زبردستی بیم سین لے آیا ہے بدرینات کے رتنا کے سر پر ہاتھ پیرتے ہوئے کہا تم نے جس ماں کا ذکر کیا ہے کیا وہ حماد بن خلدون کی ماں ہے ہاں مامو وہ حماد کی ماں زینب ہے اس نے مجھے میری سگی ماں سے بھی بڑھ کر پیار دیا تھا خدا کے لئے حماد کو اطلاع کرو ارجن نے غصے میں ریج کیسی مکروخ خرخراہٹ پیدا کرتے ہوئے کہا تم بار بار کس خدا کا ذکر کر رہی ہو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ تم مسلمان ہو اور نیشہ پور کے رہنی والی ہو سنو کہ اس سر زمین میں تمہارا جنم ہوا اور اسی میں تمہارا مرگ ہوگا تمہیں اپنے دھرم کی طرف واپس لاؤٹنا ہوگا رتنا نے چھیختے ہوئے کہا نہیں نہیں میں مسلمان ہوں اور مسلمان رہوں گی چاہے مجھے سولی پر چڑھا دیا جائے چاہے چیتا میں ڈال کر بسم کر دیا جائے اپنے مذہب کو میں کسی بھی حالت میں چھوڑ نہیں سکتی ارجن آگے بڑھا غصے میں وہ ایک برپور تماشا رتنا کی موہ پر مارنا چاہتا تھا لیکن بدرنات میں اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا خوش میں رہو ارجن تم کیا سمجھتے ہو اس کا کوئی وارث نہیں ہے پاسکڑی ساویتری نے بھی کھولتی ہوئی آواز میں کہا ارجن تم نے اسی نشاپور سے لاکر اپنی موت کو آواز دی ہے ساویتری کی بات کٹتے ہوئے بیملا بھی بول پڑی کسی کی عزت کو یوں رسوا کرنا کوئی مزا اور ٹھٹا ہے حماد بھائی کو جب خبر ہوگی وہ توفان کھڑا کر دیں گے ارجن کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بدرینات نے غسیلی آواز میں پوچھا ارجن میرے چند سوالوں کا جواب دو ارجن نے غور سے بدرینات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پوچھو چچا کیا تم نے حماد کی ماں کو قتل کیا ہے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ارجن نے کہا ہاں وہ رتنا کو روک رہی تھی اس لئے میرے ہاتھوں ماری گئی جس وقت تم رتنا کو وہاں سے اٹھا کر لا رہے تھے اس وقت اس گھر میں کون کون تھا رتنا اور حماد کی بڑی ماں بدرینات نے غسیلی آواز میں کہا یہ کس قدر شرم کی بات ہے ارجن تم نے رتنا کو اس وقت اٹھایا جب اس کا محافظ گھر پر نہ تھا یہ بے ایمانی ہے اور جانتے ہو لالچ پاپ اور بے ایمانی مسئبت کا دروازہ ہے تم نے اپنے درم کی اچھا کے خلاف حرکت کی ہے مورک درم کی رکشہ سے برکت آتی ہے اور پھر یہ زندگی چند روزہ ہے اگر نیکی نہیں کر سکتا تو پاپ کیوں کرتا ہے کیا تم نے وید نہیں پڑے اور کیا تمہیں دیوتاؤں کے اس اب دیش کی خبر نہیں یہ اگیان سے سکھ ملتا ہے کیا تُو جانتا ہے رتنا حماد بن خلدون سے محبت کرتی ہے یہ اسے اپنا پران پتی جانتی ہے یہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے نیشہ پور گئی تھی کسی نے اس پر جبر نہ کیا تھا ارجن فگلے جو مزہ یوگ میں ہے دنیا داری میں نہیں جبکہ تُو جانتا ہے رتنا کسی کی امانت ہے پھر تُو کیوں اسے اپنی بھوگ بلاس اور عیش و عشرت کے لئے اٹھا لیا ارجن نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا چچا رتنا حماد کی نہیں میری امانت ہے کیا اسے میری سگائی نہ تھی پھر یہ کیوں یہاں سے نیشہ پور چلی گئی بدرینات نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تمہاری اسے سگائی ہی تھی نا وہ بھی بچپن کی اور اس کی مرضی کے بغیر اب یہ جوان ہے اپنا برا بلا سوچ سکتی ہے جب یہ تمہیں ناپسند کر چکی ہے تو پھر کیوں تم اسے زبردستی اپنی مرضی اور خواہش کا کائل کرنا چاہتے ہو اسے یہیں رہنے دو اور جاؤ یہاں سے چلے جاؤ ارجن نے غصے میں شیختے ہوئے کہا چچا اس وہم میں نہ رہنا کہ تم اپنے آدمیوں کی مدد سے رتنا کو مجھ سے چھوڑا لوگے میں اسے اس لئے تمہارے پاس لائیا ہوں کہ تم خود میرا اس کا بیہ رچا دو ہمارے خاندان میں صرف تم ہی ایک بزرگ رہ گئے ہو میں چاہتا ہوں یہ کام تمہاری ہی ہاتھوں انجام پائے چچا یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنا کہ میرے ساتھی صرف یہی نہیں جو استبل میں دس بارہ کڑے ہیں میرے ساتھ دو سو چیدہ چیدہ سپائی ہیں جو تمہاری حویلی ہی نہیں اس پوری بستی کو بھی اپنے گیرے میں لیے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت تک یہی رہیں گے جب تک میری رتنا کی شادی نہیں ہوتی میں اپنے ان ساتھیوں کے لئے ایک ماں کی خورا کا انتظام اپنے گھر میں کر چکا ہوں بدری ناتھ نے دانت پیستے ہوئے کہا ارجن اگر حماد کو خبر ہو گئی کہ تم نے اس کی ماں کو قتل کر کے رتنا کو اٹھا لائے ہو تو تمہارے لئے ہلاکت خیز ثابت ہوگا اگر وہ بھی اپنی لشکہ کا ایک حصہ لے کر ادھر آیا تو سوچو تمہارا انجام کیا ہوگا کون تمہیں اس کے ہاتھوں سے بچائے گا میری مانو تو اسی میں تمہاری بہتری اور سلامتی ہے کہ تم رتنا کا خیال دل سے نکال دو ارجن نے بڑی خوفناکی سے کہا تم لوگ بار بار حماد کا نام لے کر کیا مجھ پر اثر انداز ہونا چاہتے ہو اگر تم سب کو حماد کی طاقت اور شہزوری پر ایسا ہی بروسہ ہے تو اسے بلاو وہ میرے ساتھ مقابلہ کرے اور اگر اس میں حیمت ہے تو رتنا کو مجھ سے چڑا کر لے جائے بدری ناتھ نے فوراں بیچ میں بولتی ہوئے گا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم حماد کا انتظار کرو گے اور اس کے آنے سے قبل رتنا سے شادی پر اسرار نہ کرو گے اگر حماد یہاں آ کر تم سے مات کھا گیا تو تم اپنی مرضی کے مالک ہوگے جو چاہے کرنا یہاں کوئی بھی تمہاری داہ میں حائل نہ ہوگا ارجن نے گہری نگاہوں سے رتنا کی طرف دیکھتی ہوئے کہا پہلے رتنا سے بھی پوچھ لیں کیا اسے یہ شرط منظور ہے بدری ناتھ نے رتنا کو آنکھا اشارہ کیا اور اس نے فوراں کہہ دیا مجھے تمہاری شرط منظور ہے اگر تم حماد کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی خوشی سے تمہاری ساتھ شادی کرلوں گی ارجن نے مطمئن انداز میں کہا مجھے یہ شرط منظور ہے میں حماد کا انتظار کروں گا لیکن اس کے ساتھ میری ایک شرط ہے کہ وہ یہاں اکیلا آئے گا اگر وہ مجھ سے جنگ کرتے ہوئے جیت گیا تو رتنا اس کی ہوگی میں کوئی اعتراض نہ کروں گا اور اگر میں جیت گیا اور میرے یہ بارہ ساتھی بھی یہاں میرے ساتھ رہیں گے تاکہ وہ رتنا پر نظر رکھیں کہ وہ یہاں سے باغ نہ جائے